اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج انیس مئی سن دوزر تئیس اور آج آپ کو ہم لے کے آئے ہیں چک پیرانہ ریلوے سٹیشن پہ سامنے آپ کو اس کا عمارت کا جو بیک سائیڈ ہے وہ نظر آرہی ہے اس کے علاوہ اس سے پہلے آپ کو ریلوے کوارٹرز بھی نظر آرہے ہیں جو کہ مخدوش حالت میں اس کے علاوہ ادھر بھی ہیں آج ہم ریلوے سٹیشن بھی یہ تھوڑا سا کور کریں گے چھوٹا سا ریلوے سٹیشن ہے لالا موسا سے تقریباً پانچ سے چھے کلومیٹر دور ٹو ورڈز راولپنڈی اور اس سے ویری نیکس ٹیشن جو ہے وہ خاریاں کینڈ کا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہم سپیڈ بھی چیک کریں گے کہ خاریاں سے جو ہے ایک سو پانچ کلومیٹر کا سیکشن سٹارٹ ہو جاتا ہے ڈاؤن سائیڈ پہ تو چک پیرانہ سے جو ٹرینز ہیں وہ کتنی سپیڈ سے گزرتی ہیں تو چھوٹی سی ایک لیے ویڈیو بنائیں گے پانچ سے چھے ٹرینز یہاں پہ کور کریں گے اور آپ کو سٹیشن بھی ساتھ دکھائیں گے دوستو چک پیرانہ ریلوے سٹیشن جو ہے وہ لالا موسا اور خاریاں کینٹ ریلوے سٹیشن کے درمیان میں موجود ہے اور ایک جو گاؤں ہیں اس کے بلکل قریب ہرہ بھرہ ریلوے سٹیشن خودرو پودے بھی ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ خود سے جو ہے لگائے ہوئے پودے وہ بھی موجود ہیں ونٹیج آپ کو گریل نظر آ رہی ہے پرانے زمانے کی لگی بھی آج بھی موجود اس کے علاوہ یہ آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے درخت ٹیمپریچر اس وقت اراؤنڈ تھرٹی فائب تو تھرٹی سیونڈ ڈگری ہوگا بہت زیادہ گرمی نہیں ہے پرندوں کے چہ چہانے کی واضح آپ سنتے آ رہے ہیں ویڈیو کے اندر کوئل بھی بول رہی ہے اور مختلف پرندے یہ سامنے میان عمارت وی ٹی وی پوائنٹ ملکل عمارت کے سامنے اس کے علاوہ سامنے چھوٹی سی مسجد بنی ہوئے ہیں اور سامنے پیپل کے دو پیڑ موجود ہیں ملکل عمارت کے یہ مسجد کے ساتھ ہی یہ بہت خسرت ودے لگے ہوئے ہیں یہ چھوٹی سی مسجد نماز پڑھنے کے لیے اور یہاں سے آپ شاکفیرانہ کی جو عمارت ہے اس میں داخل ہو سکتے ہیں اور اس کے دونوں سائیڈوں پہ جو ہیں وہ کیاری ہیں بنی ہوئے ہیں اور جامن کے پیڑ اور اس کے علاوہ دوسرے جو ہیں جرخت یہاں پہ موجود ہیں امروز بھی لگا ہے سامنے بہت خوبصورت منظر یہ مہین عمارت چک پیرانہ 1358 اشاریہ 49 کلومیٹر دور آئی ہے کماری پور سے اور گریڈ ون کا یہ ایک چھوٹا سا ریلو سٹیشن اس کے علاوہ یہاں پہ یہ دیکھیں سورج مکھی کے پھول بھی لگے ہوئے ہیں گلاب اس کے علاوہ اور مختلف بودے کھجور بینچ پڑا ہوئے اور پانی پینے کے لئے ڈرم بھرکے رکھا ہوئے اس کے علاوہ یہ ایس ایم صاحب کا آفیس ہے سامنے اور یہ برامدہ ہے اس کے علاوہ سامنے یہ سٹور روم اور سامنے جو ہیں جنریٹر روم اور ریلے روم اس کے علاوہ یہ بیٹھی روم بہت ہی پرسکون اور ایک دلچسپ نظارہ ہے یہاں کا بہت ہی گرین تو دوستو اس وقت صبح کے نو بج کے ساتھ منٹ ہوئے ہیں اور ہم موجود ہیں چیک پیرانا ریلوے سٹیشن پر اور جو اپ سائیڈ ہے اس وقت ہم کھڑے ہوئے ہیں اور اس وقت میں ویڈ کر رہا ہوں یہاں پہ 47 اب رحمان بابا ایکسپریس کا لالا موسا جنکشن پہنچ چکی ہے اور لالا موسا جنکشن سے روانہ ہوگی تو تقریباً پانچ سے چھے گلومیٹر کا ڈسٹنس ہے کل تو زیادہ سپیڈ جو ہے اس کی توقع تو نہیں ہے اور یہ ہے کہ کور ضرور کریں اس کو سپیڈ گن کے ساتھ اور آپ نیکس چھوٹ دیکھیں گے انشاءاللہ 47 اب رحمان بابا ایکسپریس کا تقریباً ایک گھنٹہ 35 منٹر ٹیلے ایسے چل رہی ہے 47 اب 4 4 4 5 5 5 موسیقی یہ سپیڈ پکڑ رہی ہے ٹرین کیونکہ پانچ کلمٹر پہلے یہ نکلی ہے موسیقی جو آپ سائٹ پہ ٹرین ہائیں کہ ان کی wallnent پہ اس پیڈ ہے تمہج پی اکشے کے ساتھ تقدرے میرے ہائے سپیڈ پہلے میں سپیڈ پکڑے گا اتنے فاصلے میں دفتہ اس وقت ہم آ چکے ہیں ڈاؤن سائیڈ پہ چاک پیرانہ ریل سٹیشن کے اور اب کے منگ جو ٹرین ہے 102 ڈاؤن ریلکار صبح کرفتار اور جیو ٹونٹی ہوفلی اس کو لیڈ کر رہا ہوگا اور جو رحمان بابا 47 اب گزری ہے اس کا کراس ہوا ہے کھاریاں کینڈ پہ اور رکنا پڑا ہے وہاں پہ رحمان باب ایکسپریس کو تو دیکھتے ہیں ابھی ریلکار کی سپیوٹ پہ یہاں سے گزرتی ہے چکنگ سنائی دے رہی ہے جیو ٹونٹی کی اور انٹر ہو رہی ہے ٹرین نے نو بج کے پچیس منٹ پہ صبح چک پیرانہ یار میں چکنگ سنائی دے رہی ہے 4-5 6-2 لیڈ پہ ہے ڈیو ٹونٹی ہے ایٹی ٹو کلومیٹر پر آور پر لے کے گزر ہے ریل کار کو آب پھولی ایٹ ڈاؤن آئے گی زیٹسیو کے ساتھ تو وہ اس سے زیادہ سپیڈ میں گزرنے کے اس کے زیادہ چانسے دیں تو دوستو دو ٹرینز آپ دیکھ چکے ہیں اور ابھی ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں تھوڑا سا سٹیشن بیلڈنگ دیگھاتے ہیں سب سے پہلے یہ والی آپ لوپ لائن دیکھ رہے ہیں جو کہ بیسکلی ڈاؤن سائیڈ کی لوپ لائن ہے اور اس کے اوپر جو آپ کو یہ آئل کے نشانات جو نظر آ رہے ہیں آئل بھی گرا وہ نظر آ رہا ہے اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ یہاں پہ ایم سی ٹرین آتی ہے محمود کوڑ چک پیرانا آئل جو ٹینکر ہوتے ہیں وہ ٹرین آتی ہے اور یہاں پہ آکے انلوڈ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اس لوپ لائن کے اوپر کیونکہ اس کو رکھا جاتا ہے اور یہاں سے شنڈ کیا جاتا ہے تو یہاں پہ آئل موجود ہے اور سینٹر میں مین لائن ون جو کہ جوڑتی ہے کراچی کو پشاور سے براستہ روڑی خانے وال لہور لالا موسا اور اس کے بعد راولپنڈی نشیرہ سے پشاور اور اس سے آگے جو ہے وہ آف سائیڈ کی لوپ لائن ہے تو ابھی جو ون زیرہ ٹو ڈاؤن گزری تھی وہ بیسیکلی اس کا اور فورڈی سیون اپ کا کھاریا کینٹ پہ لوپنگ راز ہوا ہے اس وجہ سے جو سپیڈ تھی تھوڑی کم ملی اور بیاسی کی سپیڈ پہ گزرا یہاں سے جیو ٹو ڈاؤنٹی ریل کار کو لے کے دنی دوستو اس وقت ہم موجود ہیں ایس ایم آفیس چاک پیرانہ میں اور یہاں کے بہت ہی کائنڈ سٹیشن ماسٹر جناب فتح محمد صاحب موجود ہیں ون زیرہ ون اپ آرہی ہے ابھی انشاءاللہ اس کو قبر کریں گے پر اس سے پہلے ہمیں چائے آفر کیے ایس ایم صاحب نے تو بہت بہت شکریہ ان کا تینکیو سر پونے دس بجے اپیر ہو رہی ہے 101 اب جیو ٹو ڈاؤنٹیز کو لیڈ کر رہے ہے لالا موسیٰ سے رکھ کے چلی ہے اور تقریباً 6 کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے اس کا دیکھتے ہیں یہ اب کتنی سپیڈ میں یہاں سے گزرتی ہے موسیقی 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 نینجوز تو ابھی تقریباً صبح سوا تاس ہوئے ہیں اور اپ کمنگ جو ٹرین ہوگی وہ ہوگی 8 ڈاؤن تیز گام اور ابھی آپ کو میں لے کے چل رہا ہوں جو یہاں کا آئل والا پوائنٹ ہے جہاں ایم سی ٹرین جو ہے آئل کنٹینر ٹرین وہ آ کے پی ایسو سائیڈنگ پہ لگتی ہے اور وہاں سے اس میں جو موجود ڈیزل ہے اس کو نکالا جاتا ہے تو وہاں چل کے آپ کو کوئنٹ دکھاتا ہوں ٹرین آج جو ہے وہ موجود نہیں ہے کبھی کبھی وہ آتی ہے ٹرین ڈیلی نہیں ہے وہاں چل کے آپ کو تھوڑی سی معلومات بھی دیتے ہیں اس سائیڈنگ کے حوالے سے لینے جی دوستو جو بائیں جانب ٹریک ہے یہ آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے آئل میں بھیگا وہاں یہ ساری سائیڈنگ ہے پی ایسو سائیڈنگ سامنے پی ایسو کا ڈیپو اور یہاں پہ جو کل پوائنٹس ہیں جس سے انلوڈ ہوتا ہے ڈیزل وہ فیفٹی فور چوون پوائنٹس ہیں جبکہ جو ٹرین کنٹینر آئل کنٹینر جو ٹرین ہے اس کی جو تعداد اس کے کوچز کی کنٹینر کی وہ تقریباً تیس سے اکتیس کوچز جو ہیں یہاں پہ اس سائیڈنگ پہ لگ سکتی ہیں اور ٹوٹل سائیڈنگ کی جو لیندھ ہے وہ چودہ سو پچھتر فوٹ ہے اور ایک ٹرین جو ہے وہ خالی ہونے میں اس کا ڈیزل نکلنے میں تقریباً آٹھ گھنٹے لگتے ہیں اور پاکستان ریلوے پی ایسو کو آٹھ گھنٹے کا ٹائم دیتا ہے اس کو انلوڈ کرنے میں ڈیزل اور اس کے بعد جو وقت ہے وہ پھر اس پہ ڈیمریج لگتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ جو کوچز آتی ہیں ان میں دو طرح کی کوچز ہیں ائر بریک والی بھی اور ویکیوم والی بھی جو بی ٹی کے کنٹینر ہیں وہ بیسکلی ویکیوم والے کنٹینر ہوتے ہیں ویکیوم بریک جبکہ جو زیڈ بی ٹی کے ہے وہ ائر بریکس والے کنٹینر ہیں تو انشاءاللہ اس کو مزید بھی آپ کو جب کبھی ٹرین ہوگی آکے اس کا پورا آپ کو تفصیل دکھائیں گے اور باقی معلومات بھی دیں گے لیکن یہ تقریباً صبح کے دس بج کے چالیس منٹ ہوئے ہیں اور کچھ ہی دیر میں ایڈ ڈاؤن تھے ایز گام زیڈ سیو ٹرنٹی کے ساتھ پیئر ہوگی اور سب سے یادہ جو ایکسپیکٹیشن ہے سپیڈ کی وہ اسی ٹرین کے ساتھ ہے کیونکہ بغیر رکے آرہی ہے یہ کھاریاں کینٹ اور کھاریاں سے کوئی کروس نہیں پڑا اس کو اور دوسرا جو ہے اس کے ساتھ ایکسپریس ٹرین کو جو لوکوموٹیو ہے زیڈ سیو ٹونٹی جو کہ ایکسپریس ٹرین کو لیڈ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے وہ اس کو لیڈ کر رہا ہے یہ پیر ہوگی فریم میں ہیڈ لائٹس جو ہیں اس کی آف ہیں ٹرین کافی سپیڈ میں لگ رہی ہے دیکھتے ہیں اب موسیقی 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 اتنے امید تھی سپیڈ کی اتنی نہیں مل سکی 94 کلومیٹر بھی گھنٹہ گرفتار سے پاس ترہو ہو گئی درخت دیکھیں جی پیپل کا کیا ہی شاندار اور قدیمی ایک درخت مرد آرہا ہے اب ہی ہم ویڈ کر رہے ہیں یہاں پہ 11 اپ ہزارہ ایکسپریس کا لالا موسیقی پہ کھڑی بھی ہے اور کچھ ہی دیر میں یہاں سے پاس ترہو ہوگی یہ دوپیر کے بارہ بج کے پچاس منٹ ہوئے ہوئے ہیں اور اس وقت 11 اپ آرہی ہے تقریباً ڈھائی گھنٹے لیٹ چل رہی ہے ہزارہ ایکسپریس اور اب ہی پاس ترہو ہوگی چک پیرانہ ریلویسٹیشن سے لالا موسیقی پہ سٹاپ کر کے نگلیے بیسمنٹ کا پی ایچ چھ ٹونٹیس کو لیڈ کر رہا ہے موسیقی پہ کھڑی بھی 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 ہے موسیقی پہ کھڑی بھورنا موسیقی پہ... بہت ہی زبردست ایکشن آپ نے دیکھا ایلیون اپ ہزارہ ایکسپریس کا یوں کہ نائنٹی ون کی سپیڈ پہ بہت ہی امپریسیف سپیڈ ابھی تپیر کے ایک بچ کے پینٹس منٹ ہوئے ہیں اور ابھی آنے والی جو ٹرین ہے فورٹی ڈاؤن جعفر ایکسپریس جو کہ تقریباً بیس سے بائیس منٹ ڈیلیا کے ساتھ چل رہی ہے اور ہوفپولی آج اس کو جیو ٹوینٹی فور ڈبل فائیو ٹو لیڈ کر رہا ہے تو نیکس ایکشن آپ دیکھیں گے جعفر ایکسپریس کا جیو ٹوینٹی ایچو گنگ کی آواز پھنائی دے رہی ہے خاریاں کینٹ پہ سٹاپ کر کے نکلیے جعفر ایکسپریس 40 ڈاؤن اور دیکھتے ہیں کہ خاریاں کینٹ سے نکلنے کے بعد جگ پر آنا پہ کتنی سپیڈ پکڑتی ہے یہ دسٹنس جو ہے وہ سیم جتنا لالا موسا کا دسٹنس ہے اترانی دسٹنس ہے یہ بھی بلکہ اس سے ایک کلومیٹر کم ہی ہوگا لائٹس جو اپیر ہوگی ٹوینٹی کی ٹوینٹی دو سپیڈ پکڑی ہے تو دوستو جعفر ایکسپریس دیکھیں آپ نے 40 ڈاؤن جو کہ پشاور سے نکلی آئے صبح اور جا رہی ہے کوئٹا کی طرف دو مزید ٹرینز ہم یہاں پہ کور کریں گے اور میرے خیال میں بہت ہوگا یہاں پہ اتنا ٹائم یہاں پہ سپینڈ کرنا آنے ماری کیو ٹرینز ہیں ان میں سسٹر ٹرین جعفر ایکسپریس کی 39 اپ اور اس کے علاوہ 45 اپ پاکستان ایکسپریس تو یہ دو ٹرینز کور کر کے براہم اس ویڈیو پہ اکسپرام کریں گے دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں سے پیلے ٹرین جو ہے وہ کونسی پونٹ دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں سے پیلے ٹرین جو ہے وہ کونسی پونٹ پروچ بنا رہی ہے چک پیرانا ریلوے سٹیشن کی طرف پی ایچ اے ٹوینٹیز کو لیڈ کر رہا ہے ڈالا موسا سے نکلی ہے اور راول پنڈیز کی منتل ہے 8302 لیڈ کر رہا ہے موسیقی آپ یہ اچھی سپیوٹ پکڑی ہے جی پی اچے نے پانچ سے چھے گلومیٹر کے ڈسٹنس کے اندر تقریبا نوے گلومیٹر اسی گھنٹا کی رفتار سے پاس تھو ہو گئی چک پیرانا سے تقریبا نوے گلومیٹر کے ڈسٹنس کے لیڈ کر رہا ہے اس کو لیڈ کر رہا ہے زیٹسیو ٹوینٹی سکس فور وان ایٹ اور لالا موسا جنکشن سے نگلی ہے چک پیرانا سے پاس تھو ہو گی اور نیکس ٹاوب اس کا کھاریاں کینٹ ہے تو لازمی سی بات آئی ہے تھوڑا سلو ہی جائے گی ٹرین یہاں سے دیکھتے ہیں کہ بریک اپلائی ہوتی ہیں یا آئیڈل پہ گزرتا ہے لوکو موٹر ہائیہ سپیڈ جو ہے چیو ہوئی ہے 98 دوستو یہ تھا آج کا آخری ایکشن اور ہم نے ٹرائی کی کہ دو جو ہیں قریب ریلویس ٹیشنوں کے درمیان جہاں پہ ٹرین رکھے چلتی ہے ہے وہاں پہ سپیڈ چیک کی جائے کہ کتنی سپیڈ اچیو کرتی ہے ٹرین منیمم ڈسٹنس میں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ جلدی ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ